ایک دفعہ ایک بادشاہ نے بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے وہ خاصہ پریشان ہوا اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ملک بھر سے خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بلالاؤ حکم کی تعمیل ہوئی آنن فانن ملک کے مشہور اور معروف تعبیر کرنے والے اکٹھے ہو گئے یہ سب کے سب تعبیر بتانے کے ماہر تھے بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کر دیا میں بالکل صحیح سالم اپنے اقتدار پر براجمان ہوں اچانک میرے دانت یک کے بعد دیگرے گرنے شروع ہو گئے حتیٰ کہ میرے موں میں کوئی بھی دانت باقی نہ رہا جب معبرین خواب کی تعبیر بتانے والوں کے سامنے یہ خواب بیان ہوا تو اکثر و بیشتر نے بادشاہ کے خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر بیان کی تاکہ بادشاہ کی پریشانی دور ہو جائے تمام نے اس کو تسلی دی مگر ان کی تعبیر بادشاہ کے دل کو نہ لگی انہی معبرین میں سے دو آدمی ایک گوشے میں خاموش بیٹے تھے بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا بادشاہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا سب لوگوں نے تعبیر بیان کی ہے تم نے کیوں نہیں کی تم کچھ بولے ہی نہیں تم بھی اس خواب کی تعبیر بتاؤ ان میں سے پہلا کہنے لگا جناب مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے نہایت افسوس ہو رہا ہے مگر کیا کیا جائے حق تو بیان کرنا ہی پڑتا ہے بادشاہ نے کہا ہاں ہاں ضرور بتاؤ کیا تعبیر ہے جناب بادشاہ سلامت آپ کی تمام اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے یک کے بعد دیگرے وفات پا جائے گی یقیناً آپ کو اس سے نہایت غم اور رنج ہوگا جس سے آپ بھی وفات پا جائیں گے جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی اس کو نہایت صدمہ ہوا اس کی آنکھیں غصے سے لال پیلی ہو گئی سخت پریشانی کے عالم میں وہ حواس بساختہ ہو کر چیخا اس معبر کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ اور اس کو جیل میں ڈال دو تھوڑی تیر کے بعد اسے قدر سکون ہوا اس نے دوسرے معبر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم بتاؤ تمہارے نزدیک میرے خواب کی تعبیر کیا ہے جناب بادشاہ سلامت آپ نہایت لمبی عمر پائیں گے اپنے خاندان کے تمام افراد سے لمبی عمر اور آپ کے خاندان کا ہر فرد یہ خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ آپ ان سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں اس کی تعبیر کا بھی مفہوم وہی ہے جو پہلے نے بتائی تھی یعنی خاندان کے سارے افراد سے زیادہ عمر بادشاہ کو ہی نصیب ہوگی اور بکیا سارے لوگ اس کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے بادشاہ نے سنا تو اس کی تمام تر پریشانیاں دور ہو گئیں چنانچہ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس کو شاہی جوڑے اور انعام و اکرام سے نواز آ جائے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو دونوں کے کلام میں کوئی فرق نہیں مگر آدمی کی ذہانت اور دانائی اس کو بہت سارے مسائل سے نجات دلا سکتی ہے